بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آٹپٹ پروسیجر آٹپٹ آرگیمنٹس دیکھیں گے اور ان کو یوز کیسے کرنا ہے جو کہ آپ کو ہلپ کرے گا آپ کی اسائنمنٹ سالف کرتے میں اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں create table project eid in name watcher and let's say bonus اب ہمارے پاس دو تیبل ہیں student اور project اور جو data ہمارے پاس ہے وہ کچھ طرح سے ہے کہ student کی ٹیبل میں ہمارے پاس چار ریکارڈ ہیں اور project کی ٹیبل میں کسی بھی طرح کا data exist نہیں کر رہا جو 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 اور موسیقی ہمیںalley14 نرم بہتاس پارkeit موسیقی موسیقی نوست موسیقی موسیقی اوہ ملتے ٹی بلے نوڈجیکٹ ایک کولم اس میں ہم نے نہیں ایڈ کیا ایڈ ریڈ نمبر وارچہ پرنٹی ریڈ 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 دو لوز اندرٹ اب یہاں بھی دیکھیں کہ پروجیکٹ وان اوان ڈیٹا بیس بونس از دیس ایک اسٹورنٹ کا الوکیٹ ہوا ہے ریجیسٹریشن وان اوان اور دوسرا پروجیکٹ بھی ریجیسٹریشن وان اوان کو ہی الوکیٹ ہوا ہے اب یہاں بھی کچھ پروسیجرز بناتے ہیں اور آوٹپٹ پروسیجر کو یوز کرنا دیکھیں کیسے آپ اس کو یوز کریں گے let's see create proc get جوز رج 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 سمپلی ہم سے یوزر کا سٹوڈنٹ نیم لے گا اور ہمیں جو ہے وہ اس کا ریجسٹریشن نمبر ریٹرن کر دے گا فار اگزامپل کیسے ڈیکلیئر ایڈی ریٹ ریج وارچار 20 اور اگزیکیوٹ گیٹ ریج اینڈ کلیٹ سے نیم میں کہتا ہوں جی آمنہ اور ریج یہاں پہ ہم نے جب پروسیجر کال کیا گیٹ ریج پہلا آرگومنٹ آمنہ جو کہ اس نیم کو ملے گا جا کے دوسرا آرگومنٹ ریج جس کو ہم نے کچھ بھی آسائن نہیں کیا پر اس کے آگے آرگومنٹ لکھ دیا اس کا مطلب ہے یہ والا آرگومنٹ جو ہے وہ ایسا پاس پہ ریفرنس کام کرے گا اور جو تو ریج میں جو بھی چیز سٹور ہو جائے گی وہ یہاں پہ اس میں سیو ہو جائے گی اب اگر ہم اس کو کال کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ جب ہم نے پرنٹ ریج کروایا تو آر وان و ٹو یہاں پہ ڈسپلی ہو گیا حالانکہ اس ریج کا اس ریج سے ٹیکنیکلی کوئی لنک نہیں ہے کیونکہ اس کا سکوپ ڈیفرنٹ ہے اس کا سکوپ ڈیفرنٹ ہے پر کیونکہ پاس پہ ریفرنس تھا تو جب اس ریج میں چینجز ہوئیں تو اس والے ریج میں بھی چینج ہو گیا اب اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں let us say create a procedure that displays all projects of student procedure must take student name ہم ایک procedure بنانا ہے جو student کا نام لے گا اور ہم اس اس student کے سارے کے سارے project کی ڈیٹیل دیتے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو students ہیں روان وان روان و ٹو الی اینڈ آمنا project جو ہیں وہ دونوں کے دونوں کس کو allocated ہیں روان وان جو کہ علی ہے اب یہاں پہ procedure بناتے ہیں create proc کو کومنٹ کر دیتے ہیں get project اب کیونکہ mentioned تھا کہ procedure ایک argument لے گا تو یہ پہجر کا argument ہو گیا let's begin and اب کیونکہ اس کو ہم کومنٹ کر دیتے ہیں اس نیم کی مدد سے ہم project get نہیں کر سکتے کیونکہ project کے table میں اس نیم نہیں ہے بلکہ project کے table میں registration number ہے تو ہمیں اس نیم سے پہلے registration get کرنا پڑے گا پر کیونکہ ہم ایک procedure پہلے بنا چکے ہیں تو ہم دوبارہ وہ query نہیں لکھیں گے ہم simply اس procedure کو call کر لیں گے تو ہم ایک variable بنا دیں یہاں پہ declare at the rate reg watchar 20 اب وہاں پہ procedure call کرتے ہیں get reg reg اور اس نیم کاما at the rate reg output یہ پروسیجر کیا کرے گا اس نیم پروسیجر دے گا اور registration number میں اس کا registration get کر لے گا یہاں پہ ہم دسپلے کروا دیں select static from project where reg number equals to at the rate reg change اب اگر ہم اس کو call کریں execute get proj اور ali اس کو جو ہے وہ ali کے اب یہاں بھی دیکھیں اس نے کیا کیا ali کے دونوں کے دونوں projects کو display کیا یہ دو projects جو کہ ali کو allocate ہوئے ہیں اگر ہم یہاں پہ آمنہ کرتے ہیں تو اس کو کوئی بھی جو ہے وہ project نہیں دکھانا چاہئے کیونکہ آمنہ کو کوئی بھی project allocate نہیں ہوا تو actual میں جب ہم نے یہاں پہ ali لکھا تو اس نے کیا کیا یہ والا ali allocate ہوا اس نیم کو اس کے بعد جب ہم نے registration number get reg procedure call کیا تو ali اس procedure کے name کو ملا اس procedure نے ہمیں اس ali کا registration اس میں return کروایا اور اس registration کی مدد سے ہم نے project جو ہے وہ display کروایا اس طرح آپ ایک procedure کے اندر دوسرے procedure کو بھی call کر سکتے ہیں اسی کی بیس پہ آپ اپنی assignment بھی solve کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ سیدی اللہ سیدی اللہ محمد دعا اللہ سیدی اللہ محمد